بہت اچھا ہے لیکن اس جملے کو پانے کے لیے یا اس چیز کو پانے کے لیے جو راستے چل رہے ہیں یا جو راستہ اختیار کیا جارہا اس کی اختلافات ہو رہے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ طریقہ بھی اسلامی طریقے سے ہم چلیں تو انشاءاللہ یہ مسئلے ختم ہو جائیں گے جہاں تک یہ ہے کہ اسلامی اعتبار سے اس بات کی گنجائش ہے کہ کوئی جس ایریے میں سوت انڈیا نورت انڈیا یعنی جس ایریے میں بھی چاند نظر آئے تو اس کی بنیاد پر آپ عید کر سکتے ہیں دوسرے ایریے والے گرے کہیں کہ نہیں بھئی ہماری ریاستوں میں چونکہ چاند نظر نہیں آیا ہم فالو نہیں کرنا چاہیں تو ایسا کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یہ اس بات کی بھی گنجائش ہے کہ الگ الگ ایریے میں چاند کی بنیاد پر روضہ شروع کرے روضہ ختم کرے اس بات کی بھی گنجائش ہے کہ پورے مل کر سوجہ عرب کے چاند کو فالو کر لے یا ہندوستان میں کسی ایک مقام کو بنیاد بنا کر پورے ایریے کے لوگ فالو کر لے اس بات کی بھی گنجائش ہے شریعت میں دونوں کی گنجائش ہے سومو لیرویتی ہی دوسری طرف حت عبداللہ بن عباس عزی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیریہ والوں کے چاند کو خبول نہیں کیا اس زمانے میں تو اس لحاظ سے دونوں کی بھی گنجائش ہے لیکن شرط یہ ہے جو بھی راستہ اختیار کیا جائے اگر سوجہ عرب کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں یا اگر فالو نہیں کر کے اپنی ایریے کے حساب سے چلنا چاہ رہے ہیں دونوں صورتوں میں بھی ضروری ہے کہ استعمائیت کا خیال کہہ جائے کہیں بھی اختلاف نہ آنے پائے جو دونوں میں سے جو گنجائش پر بھی آپ جانا چاہ رہے ہیں ضروری ہے کہ پورے لوگ جمع ہو کر فالو کرے اب اگر آدھے لوگ سعودی عرب کو فالو کرتے ہیں اور آدھے لوگ یہاں کے چاند کو آدھے لوگ نہیں مانتے ہیں یہ شکلیں اسلامی اعتبار سے صحیح نہیں ہیں اجتماعیت کے ساتھ اس بارے میں متعید ہو کر اس اس ایریے کے مفتی اکرام سارے مسالک کے لوگ اس مسئلے میں جمع ہو کر فیصلہ لینا چاہیے اجتماع ہو کر جمع ہو کر ایک ساتھ عید منائیں یہ ہے اسلامی نظریہ اور جہاں تک ایک گناہ کا خیال آتا ہے سورہ تحریب سورہ نمہ چھسٹھ کے آیت نمبر سات کے اندر اور آٹھ کے اندر اللہ صبح تعالیٰ نے کہا توبہ نسوحہ ہونا چاہیے توبہ نسوحہ کا ایک مطلب یہ ہے کہ آدمی جو گناہ کرے تو اس کو اس بات کا اطراف رہے کہ ہاں مجھ سے گناہ ہوا یعنی ہڈر بھی نہ رہے اور اس کے بعد جب بھی اس کو اگر یاد آتا ہے تو استغفر اللہ کہے تو گناہ یاد آنا ایک معنی میں اچھی چیز ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی گناہ یاد آئے گا تو آپ استغفر اللہ کہیں گے نتیجے میں گناہ تو دھولیں گے اس آتھ میں انشاءاللہ ثواب بھی بڑھ جائے گا لیکن اتنا زیادہ یاد مت کیجئے گناہ کو کہ آپ کو اللہ سے مایوسی ہو جائے یہ جائز نہیں ہے یعنی موڈرٹ یاد رہنا اچھی چیز ہے حت ابو بکر صدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنے سے پہلے جو کچھ بھی مجھ سے خطائیں ہوئی ہیں میں کیا کروں تو آپ نے کہا اللہمہ انی ظلمت نفسی ظلمن قصر یعنی جب بھی آپ نماز پڑھتے ہیں تو بیڈی فارڈ آپ کے یہ مرتبہ استغفراللہ پڑھتے ہیں اس کے اندر استغفار پڑھ لیتے ہیں تو گناہ کا بار بار آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کے گناہ معاف نہیں ہوئے ایسی بات نہیں ہے گناہ کا بار بار یاد آنا اچھی چیز ہے تاکہ آپ استغفراللہ مزید کہیں گے لیکن اتنا زیادہ یاد کر کے یاد مت کیجئے کہ آپ رب سے مایوس ہو جائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ تاہہ سنبر بیس کے اعتمار ایٹی ٹو میں کہا وَإِنِّي لَغَفَارٌ لِّمَنْ تَعْبَا میں ماغ کرنے کے لئے تیار ہوں مایوس ہی کفر ہے مایوس نہیں ہونا چاہیے امید کا آپ کا جواب مکمل ہے شکریہ ناظرین کولر لائن پر موجود ہیں جانتے ہیں یہ کیا پوچھنے چاہتے ہیں ہیلو جی السلام علیکم آتوالیکم جی واریکم السلام کیسے ہیں قاضی صاحب مبارک ہو آپ کی پولی ٹیم کو مبارک ہو جی آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو مالے گاؤں سے قاضی صاحب بول رہے ہیں ہاں لو جی محترم ہاں ہاں لو جی ہاں جی میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں جی کہ حضور عبدال صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایٹ کی نماز گاؤں کے باہر ایٹ کی نماز میں پڑی جاتی تھی کیا جی اگر پڑی جاتی ہیں جی کہنا مجددوں میں پھر نمازیں کس طریقے تو ہونا چاہیے نمازیں مجددوں میں بھی اکثر بستر ایٹ کی نمازیں پڑھ لیتے ہیں لوگ تو گاؤں کے بھائر لازمی ہے فمپل پھریئے یا پرد ہے یا کیا ہے اس کے بارے میں جرد بتائیے جی محترم اپنا نام اور مقام بتا دیجئے ہاں جی قاضی ورنگاہ ماریسٹر اچھا جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا آئیے آپ کے سوال سے متعلق کیا کہتے ہیں مدنی صاحب بتائیں بھائی نے ابھی سوال کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید کی نماز شہر کے باہر یعنی گاؤں میں پڑھی جاتی یعنی شہر کے باہر پڑھی جاتی تھی گاؤں کے باہر پڑھی جاتی تھی تو یہ سب سے افضل طریقہ ہے سب سے بہتن طریقہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ یہ سنت پانا چاہے باہر جا کر جہاں پر آبادی نہیں ہوتی وہاں جا کر آپ ادا کرتے ہیں تو آپ کو اور سنت کا فعب ملے گا لیکن اگر کوئی شخص شہر کے باہر نہیں جا سکتا شہر بڑے بڑے ہو گئے تو اس وقت پر کم سے کم کوشش کرنا چاہیے کہ کھلے میدانوں میں پڑے جیسا کہ اکثر الحمدللہ مسلمان اس پر عمل کرتے ہیں کہ شہروں کے اندر جو رہتے ہیں کھلے میدانوں میں کہیں پر بھی کوئی گراؤنڈ لیتے ہیں لیکن ایک سنت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ یہ کہ کھلے میدان میں پڑنا وہ سنت ضرور چھوٹ رہی ہے مسجد میں ایسے لوگ جو گھر کے خریب بوڑے ہیں خواتین ہیں وہ پڑ رہی ہیں کہ مسجد خریب ہو رہی ہے کھلا میدان نہیں ہے تو الگ بات ہے لیکن بہرحال کوشش کرنا چاہیے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لیں کیسے پڑنا چاہیے مسجد میں ویسے ہی پڑنا چاہیے جیسا کہ آپ عیدگاہ میں پڑھتے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے امید کہ آپ کا جام مکمل ہوا جی ناظرین اور ایک کالر لائن پر موجود ہیں ہلو 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 السلام علیکم جی والیکم السلام ہلو السلام علیکم جی والیکم السلام مختی صاحب جی فرمائے ہمارا ایک سوال تھا جی یہ جمعہ کا رمضان کے مہینے میں ہمارا ہمارا بچہ پیدا ہوا تو رمضان کا پہلا جمعہ ہے تو کیا نام رکھنا اچھا جی بہتر بھائی آپ کون اور کہاں سے بول رہے ہیں ہم ورنگل سے بات کر رہے ہیں ورنگل سے بہتر صاحب ورنگل سے مختی صاحب سے بات کریں جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا مدنی صاحب یہ بتا ہے کہ رمضان کے پہلے جمعہ کو کوئی لڑکا تولد ہوا ہے تو کوئی خاص نام رکھا جائے یا دنوں کی مناسبت سے کوئی خاص نام رکھا جائے یا مہینے کی مناسبت سے کوئی خاص نام رکھا جائے بھائی نے ابھی یہ سوال کیا ہے کہ رمضان المبارک کے پہلے یعنی جمعہ یعنی کہ پہلا جمعہ تھا اس میں بچہ پیدا ہوا اسلامی اعتبار سے پہلا جمعہ دوسرا جمعہ تیسرا جمعہ آخری جمعہ یعنی اس میں بچہ اگر پیدا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی خاص نام ہو اس کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے قرآن مجید کی کوئی آیت بھی نہیں ہے اس بارے میں اور کوئی حدیث شریف بھی نہیں ہے البتہ یہ کہا گیا کہ نام جو بھی رکھے جائیں وہ ساتھوے دن رکھنا چاہیے یوسمہ لسابعن یعنی ساتھوے دن نام رکھنا چاہیے ساتھوے دن پار نہیں ہونا چاہیے اگر ساتھوے دن پار ہو جائے گا تو گناہ ہوگا تو اس ویے سے ساتھوے دن بچے کا نام رکھنا چاہیے اعلان کر دینا چاہیے جن سے بھی آپ ملے اعلان کر دینا چاہیے بعد میں اگر آپ بدلنا چاہیں تو بدل سکتے ہیں یہ الگ مسئلہ ہے لیکن ساتھوے دن کوئی نہ کوئی نام تو بہرحال اچھا نام رکھنا چاہیے جس کے اندر شرکیہ نام نہ ہو جس کے اندر کوئی اچھا میننگ ہو صحابہ کے نام اوپر رکھئے آپ نافے بہت اچھا یونیک نام ہے صحابہ اکرام کے نام ہے خلفاء راشدین کے نام ہے اور عبداللہ اور عبدالرحمن جو اللہ صبح و تعالیٰ کا سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ اور عبدالرحمن ہے عمت اللہ اور عمت الرحمن یہ آپ نام رکھ سکتے ہیں کوئی خاص نام فکس نہیں ہے بعض لوگ قرآن مجید کھول کر کھول کر فال کے طور پر نام رکھتے ہیں کہ جو قرآن مجید میں جو صفحہ کھولے گا اس پر جو ووٹ پر نظر پڑے گی نام رکھیں گے کہتے ہیں خرآن مجید کھولتے ہیں شیطان پر اگر نظر پڑ گئے تو کیا بچے کا نام شیطان رکھیں گے تو یہ سب بیکار باتیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ایسے جلد والی کتاب میں کوئی خرآن مجید یعنی مصحف نہیں تھا تو لہذا فال کا جو نظریہ ہے بات کا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی امید کہ آپ کا جاب مکمل شکریہ مدنی صاحب ناظرین ایک کالر لائن پر موجود ہیں جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے ہیلو سلام علیکم صاحب جی والیکم السلام میں محمد مقتار علی سعودی عرب سے بات کروں تمام سے صاحب جی مقتار صاحب کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں الحمدللہ خیریت سے ہیں صاحب آپ تمام کوئی دو مبارک دوسرا اعتمار سارا دن آپ کا پرگرام کی انتظر میں گزر گیا ہے اور دوسرا کوئی کام نہیں ہوا اور آپ سے یہ جو قرآن و سنت کے دوشنی میں جو پرگرام دل رہا ہے اس سے کافی لوگ پایدہ اٹھا رہے ہیں اور میرے پاس آپ کے تقریباً پچاس کے اوپر سی ڈی سب دکاٹ کر کے ہیں پرگرام کے اور بخواہ سی ڈی انشاءاللہ آپ سے ملاقات پر جو حصول کر لوں گا میں جی ہاں حلو جی ہاں سر میرا سوال یہ تھا کہ جو ہے ایک حدیث ہم کو اکثر سننے میں آتی ہے کہ امت کا اختلاف رحمت ہے تو یہ کس کتاب میں موجود ہے یہ میرے کو یہ معلوم کرنا تھا بہتر صاحب اور دوسرا سوال یہ تھا کہ سور آنام کی آیت نمبر پینسر کی اگر مختصر تفسیر بتا دیں تو مہربانی ہوئی سور آنام پینسر کی تفسیر بہتر صاحب بہت شکریہ مختار صاحب دمام سے آپ نے کال کیا ناظرین آگے چلتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کی جانب اس امید کے ساتھ کہ اس وقفے کے بعد آپ اور ہم پھر ساتھ ساتھ ہوں گے